ماشاءاللہ ناظرین یہ جو ابھی آپ مزارے دیکھ رہے ہیں یہ سرکار عبدالوہب رحمت اللہ تعالیٰ کے جناتوں کی تین مزار ہے تین جنات ہیں یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناتوں کی مزار ہے ایک ایسی درگاہ جہاں آج بھی جنات آتے ہیں سلامی دینے اس درگاہ میں ایک اور زندہ قرامت ہے کہ یہاں جو لوبان ہوتا ہے اس کی بڑی تاثیر ہے کہ اس لوبان میں حاضر ہونے والوں کو ہر قسم کی بیماری پریشینیوں سے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے اور اس لوبان سے روزانہ ہزار بلائیں جلائی جاتی ہے اور آج بھی ان ولی اللہ کی بارگاہ میں ہر قسم کے آسیب بھوت پری جنات کے اثرات کو ختم کیا جاتا ہے تو ان ولی اللہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت میں موجود ہوں احمدباد کی سرزمین پر اور احمدباد کی درگاہوں کی زیارت کی سریز ہماری چل رہی ہے جس میں ہم نے آج ویزٹ کیا ہے ایک بڑے ہی جلیل القدر ولی کامل حضرت سید عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر تو انشاءاللہ عزوجل آج کس ویڈیو میں ہم ان ولی اللہ کی درگاہ کی زیارت کریں گے جہاں آج بھی روزانہ کسرت کے ساتھ جنات آتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں اور اس درگاہ کی خدمت کرتے ہیں اور اس درگاہ میں تین جناتوں کی قبر بھی موجود ہے اس قبر کی بھی زیارت کریں گے اور ان ولی اللہ کی بے شمار کراماتیں ہیں جس کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نیک ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن اسے بھی کلک کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرے کہ گے شہر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جن ولیہ کامل کی درگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضر سیدنا شیخ عبدالوحاب قادری جبباری رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ شاہ جیو اور شاہ جی کے نام سے بھی مشہور ہیں آپ کے والد ماجد کا نام حضر سیدنا گیاس الدین جلانی رحمت اللہ تعالیٰ ہے اور والدہ کا نام حضر سیدہ رازی فیروز ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ گجرات کے اقابر اولیاء کاملین اور بہت مشہور ہستیوں میں سے ایک ہیں آپ کا سلسلہ نصب خضر گوس پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے فخر الاولیاء حضر سیدنا عبدالجبار قادری رحمت اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اس طرح آپ قادری جبباری ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی پیدائش مبارک سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیدار کا شرف حاصل کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت دی کہ تمہارے یہاں جو فرزند پیدا ہونے والے ہیں وہ بڑے مبارک ہیں اور بڑے مرتبے کے ولیے کامل ہیں آپ کی عمر شریف جب کچھ سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم نے آپ کو علم و تدریس کے لیے مدرسے میں داخل کیا پہلی مرتبہ میں چند حروف پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک اپنے استاد کو برجستہ سنانے لگے یہ دیکھ کر آپ کے استاد بہت تاجب میں پڑ گئے اور گھبراتے ہوئے یہ پورا واقعہ آپ کے والد ماجد کو بتایا آپ کے والد ماجد نے اشارت فرمایا کہ اس میں حیران وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمارے بیٹے عبدالوہب کے لیے رب کریم نے گیب سے خصوص تعلیم کا انتظام فرما دیا ہے پانچ سال کی عمر ہی سے انواری ولایت آپ رحمت اللہ کی پیشانی مبارک پر آفتاب کی طرح روشن تھے آپ رحمت اللہ اپنے والد ماجد کی شہدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ باطنی پر پچیس سال کی عمر شریف میں قصبہ سار سونی جو گجرات میں محمد آباد کے قریب ایک گاؤں ہیں وہاں سے احمد آباد تشریف لائے تو گجرات کی بہت سارے لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا اور آج بھی کر رہے ہیں آپ رحمت اللہ ہی تلالہ دینی علم کا خزانہ تھے شہریت کی محافظ اور علماء کبار میں سے تھے بڑے بڑے علماء و فضلاء علمی اور فیخی مسائل سمجھنے کے لیے عرب و عجم بلکہ دنیا کے کونے کونے سے آپ کی بارگاہ عالی میں آتے اور فیضیاب ہوتے آپ کو سلسلے آلیہ قادریہ کی اجازت و خلافت والد ماجید ہی سے حاصل تھی اور حضرت یاکوب چشتی گریزی رحمت اللہ ہی تلالے سے بھی روحانی فیض حاصل کیا اور سلسلے چشتی کی خلافت پائی تھی آپ ہمیشہ اپنے چہرے مبارک پر نقاب ڈال کر رکھتے تھے اس لیے کہ آپ کے چہرے پاک کی نورانیت اور جلال کو دیکھنے کی عام نگاہیں تاب نہ لاسکتی تھی آپ رحمت اللہ ہی تلالے خود اکثر فرماتے تھے کہ میرے چہرے کی نورانیت اتنی زیادہ ہے کہ عام انسان اس کی تاب نہیں لاسکتا اس لیے میں نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال رکھا ہے آپ رحمت اللہ ہی تلالے کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ فجری کی نماز بیت المقدس میں اور زہر کی نماز خانہ کعبہ میں اور اسری کی نماز مدینہ منورہ میں مغرب کی نماز مشرد مقدس میں اور عشاء کی نماز بغداز شریف میں سرکار گوہ سپاگ رحمت اللہ ہی تلالے کی مسجد میں ادا فرماتے تھے انسانوں کے علاوہ جناتوں نے بھی آپ رحمت اللہ ہی تلالے سے فیض حاصل کیا ہے جنات آپ کو وضو کراتے اور سارادین خان کا شریف میں رہتے اور خدمت کیا کرتے انسانی شکل میں وہ آپ کے طلبہ اور مریدین کو تعلیم و تربیت دینے کے فرائض بھی انجام دیا کرتے تھے آج بھی ان میں سے تین جناتوں کی مزار آپ کے درگاہ شریف کے سہن میں موجود ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کا مزار مبارک گجرات کے شہر احمدباد میں خانپور علاقے میں گجرات سماچار پریس کے سامنے موجود ہے جہاں ہر قسم کی آفت وہ بلا سے چھٹکارہ ملتا ہے بھوت پلی جن کے اثرات سے پریشان لوگ آپ کے درگاہ سے شیفہ حاصل کرتے ہیں آپ کے درگاہ شریف پر روزانہ بعد نماز مغرب لوبان ہوتا ہے جس کی بہت بڑی تاثیر ہے لوبان میں حاضر ہونے والوں کو ہر قسم کی بیماری اور پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے بزرگان دین کہتے ہیں کہ آپ کے دربار میں روزانہ لوبان کے وقت ایک ہزار بلائیں جلائی جاتی ہے اور آج بھی آپ کی بارگاہ میں کسرت کے ساتھ جنات حاضری کے لیے آتے ہیں سبحان اللہ اور ناظرین حضرت سیدنا عبدالوحاب قادری جباری رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانے کے سامنے وزو خانے کے پاس ایک چھوٹی سی گمبد ہے جہاں آپ کی اولاد پاک کی مزارات موجود ہیں جن میں سے آپ کے فرزند حضرت سید محمد گیاس الدین ثانی رحمت اللہ تعالیٰ اور آپ کے پوتے حضرت سید جلیل قادری رحمت اللہ تعالیٰ اور آپ کے پرپوتی کی مزار ہیں یہ تینوں مزارات ایک ساتھ ایک ہی گمبد کے سائے میں ہیں اور ان کے آس پاس میں اور پوری درگاہ کے سہن میں جو مزارات ہیں یا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی اولاد پاک اور آپ کے خادمین کی مزارات ہیں اور ناظرین اس درگاہ کے سہن میں ایک بہت خوبصورت سی مزید ہے جس کی زیارت کرنا لازمی ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو اس خوبصورت سی مزید کو اللہ کے گھر کو اور ناظرین حضرت سید عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ وسلم کی درگاہ کا جو عرص ہے وہ ہر سال نور عبیل آخر کو منائے جاتا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں عرص کی کچھ جھلکیاں دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح اس درگاہ کو سجایا جاتا ہے اور عرص کے رسومات ادا کیے جاتے ہیں جس میں درگاہ کے گدی نشین حضرت سید عاصم بابا صاحب ان رسومات کو ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ماشاء اللہ ناظرین یہ تھی حضرت سید عبدالوحاب قادری الجباری رحمت اللہ علیہ وسلم کی درگاہ کی زیارت اور آپ کی مختصر سی سوانی خیات جو کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے سو آپ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتمام اولی اللہ اور علیہ بیت بالخصوص حضرت سیدن عبدالوحاب جباری قادری رحمت اللہ علیہ اتمام اولی اللہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول اتا فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملاجیتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ان اولی اللہ کے صدقے سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا عارض و مرادوں کو پڑی اتا فرمائے جو بیمار ہے انہیں مکمل شفاء کاملہ واجلہ اتا فرمائے جو پریشان حل ہیں ان کی پریشانی کو دور اتا فرمائے جو کرزدار ہیں اللہ تعالی انہیں کرز سے نجات اتا فرمائے اور جو لوگ پریشان حل ہیں ان کی پریشانی کو دور اتا فرمائے اور جو لوگ کاروبار روزی روٹی کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالی ان کے رسک میں برکت اتا فرمائے اور ان کی گیبی مدد اتا فرمائے اور جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد اتا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے بالخصوص فلسطنی مسلمانوں کی مغفرت فرمائیں اور ان کی حفاظت فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا میری ویورس میرے سسکرائبرس میرے دوست و احباب اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنہ عرض و مرادوں کو بھی پوری عطا فرمائیں آمین ثم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے صاحب کی نیچ سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیا پتہ کس کامین کن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منت مراد دعا پوری ہو جائے اور اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں اور بھی درگاہوں کی زیارت کے لئے سیجیشن کر سکتے ہیں تو ناظرین پھر ملتے ہیں ایسے یہ نولیجبل اور انفرمیٹ ویڈے کے ساتھ جب تک کلے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چچوں میں سے